سب اساتھی جو بھی ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ویڈیو کو سیئر کر دیں چینل کو سسکرائب کر لیں آج کے اس ویڈیو میں پوری طریقے سے آپ لوگ جو پریسان ہیں حداس ہیں، نراس ہیں اور جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کیا ہوگا، کیسے ہوگا تو ہم نے یہ چیجے بتائی ہیں اور جو افواہیں اُڑ رہی ہیں سب کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم نے بتایا ہے تو آپ لوگ جرور دیکھیں گے اور جو نئے لوگ ہیں چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا چونکہ میری آواز اسی چینل کے مادہم سے رہتی ہے چینل کو سسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو سیئر کر لیجئے اور آگے دیکھیں اور تمام لوگوں کے مند میں ایک خیال اس سمیے بنے ہوں گے کہ آرڈر کب آئے گا یہ یکچ فرسن ہے اس سمیے اور ایک جنوین ہے مانو جیون کا ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایک کرم ہے کہ آپ کو جیسے ایسے جو چیزیں ملتی جاتی ہیں اس کے بعد نئی چیزیں آپ کو ضرورت ہوتی ہیں تو اس سمیے کا یہ بہتر اور سب سے اُبھرہ ہوا پرسن ہے کہ آرڈر کب آئے گا اور جیسے ہی یہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ آرڈر کب آئے گا تو اس کے بعد لوگوں کو یہ لگنے لگے گا کہ آرڈر کیا آئے گا یہ ساری چیزیں ہیں اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے یہ دیکھیں یہ چیزیں چلتی رہیں گے اور آپ سب کو یہ پتا ہے کہ ہم لوگ یہ چیزیں اگر اپریہنسن کریں کوئی بتائے کہ نہیں آرڈر میں کیا آئے گا آرڈر کیسے آئے گا اور جو بتا رہے ہیں جو آرڈر بتا رہے ہیں وہ سرہ سر ایک اپریہنسن بنا رہے ہیں اپنا کی نہیں یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے بتائیے کوئی جج ہے یہ آرڈر جو وہی ایک اُدھارن میں آپ لوگوں کو دے دیتا ہوں کہ جیسے کی ووٹنگ ہو نہیں ہے ووٹنگ ہو گئی ووٹنگ کے بعد ریزلٹس کب پتا چلیں گے وہ اسی دن پتا چلتا ہے ہوا پانی سب بنائے یہ جیتیں گے فلانے ہاریں گے یہ جیتیں گے وہ ہاریں گے لیکن exact کسی کو نہیں پتا ہوتا تو میرا ایسا ایسا کوئی concern نہیں ہے کہ آرڈر میں بھی winter vacation میں آ جائے winter vacation کے بعد میں بھی آ جائے یہ ساری چیزیں ہیں اور آپ کو ان سب چیزوں کو سمجھنا پڑے گا ان سب چیزوں کو جھلنا پڑے گا اس میں بھی کسی کا یہ نہیں ہے کہ فلانے بن سیکریٹری سے بات کر کے آرڈر مگا دیے ایسا کچھ نہیں ہے یہاں کسی کی مایا نہیں چلنے والی ہاں تکہ مارتے رہی ہے کسی کا تکہ لگ جائے گا کسی کا نہیں لگے گا یہ سو فیصدی تائم آملا ہے ان سب چیزوں پہ کسی کو کوئی apprehensor نہیں بنانی چاہیے بہرحال اور جو کچھ لوگ سرکاری ادھوکتہ سے ملنے کی بات کر رہے ہیں وہ جا جا کے اپنا سمیسن پورا کر دی رہے ہیں میں نے اپنے پکش رکھ دیا سچو سے پکش رکھ دیا وہ لوگوں وہ لوگ ایک طریقے سے ردی پیپر ہیں ان کو ساتھیوں سب سے بڑی بات یہ ہے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے ان کو اسی بات کے پیسے ملتے ہیں اسی بات سے لوگوں کو کنویس کر کے وہ لوگ اپنا عجوی کا چلا رہے ہیں وہ ایسے لوگ ہیں کٹانو لوگ ہیں ویسارو لوگ ہیں جیو جنتو ہیں انہیں کہہ سکتے ہیں کہ جیو جنتو ہیں آپ لوگ کہتے رہتے ہیں کہ یہ لوگ بہت ناک پھڑ پھڑا رہا ہے یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے فلانے لوگوں کو کرنے سے اگر کچھ ہو جاتا یہ لوگ بہت دن سے کر رہے تھے وہ کر لی ہوتے اس طریقے سے لڑائی چاہے راجنیتی روپ سے رہی ہو چاہے ادھکاریوں کے سمکش ہم لوگ کو پکش رکھنا ہو چاہے ہر طرح رکھنا ہو وہ ہر جگہ سے ہم لوگ پرابہاوی روپ سے اپنی چیزیں رکھیں اور الہاباد میں ہی سمیہ اور اپنے کاؤں میں ہیں کل نکلیں گے ہم الہاباد چکی پریشت سچیو اپسچیو سم لوگ میں بھی آنے والے ہیں یہاں پہ تو لوگوں سے بھی باتچیت ہو ہوگی اگر آ جائیں گے تو ہوگی اور بھی تمام ادھکاری ہیں یہاں پہ اس کے بعد پرسوں ہم لوگ لکھنو پہنچائیں گے اپنے کرو اور لگا تھا کہ آرڈر کیا ہوگا اگر آرڈر یہ رہے گا تو ادھکاریوں کو یہ کرنا ہے ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے ہم لوگوں کو اب وہ ڈھیل نہیں دینی ہے لیکن ایک بڑا دکھ ہوتا ہے تکیئے سمجھئے بھائی glass بھائیس بھائیہ یادو اب میں کیا بتائیں ان کا کیا سنگھر سرا ہے کیا بیگراؤنٹ رہا ہے یہ لوگ اس طریقے سے بول رہے تھے کہ ایک لٹے رہے ہیں اگر تم بتاؤگی لوٹے جو کٹا فالے ماملے پر چار لاک 5 لاک سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ کے نام پر لے get یہ گائب ہو گیا وہ وہ محلاؤں کے لئے سب دیتا بتائے گا جو لائب ویڈیو میں آکے سامنے چار چار بیر رکھ کے لوگوں کو محول دیکھیں واہیہ سیادو سے میری کوئی پریسانی نہیں ہے میری کوئی دسمانی نہیں ہے نا واہیہ سیادو کو میرا میرا کوئی ٹارگیٹ ہے میں یہ ویڈیو ان کے لئے میں کہہ رہا ہوں واہیہ سیادو کے لئے بھی واہیہ سیادو کے لئے بھی کہ وہ جب بھی اگر اپنے اس ویڈیو کو دیکھیں تو تھوڑا اگر تھوڑی سی بھی سرم لاز لیا جن کو بھی ہو کم سے کم یار جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ساٹھ سٹھ سو کے جو باپ ہیں دادا ہیں جن کی سنگھرس کو ایسے آیا ان پر چھٹا کا سیمت کرو تمام لوگ محول بناتے ہیں کہ کوٹ میں کوٹ کا نہیں ہوگا کوٹ سے نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا ہم لوگ اسی بات پر قائم ہیں ایساچ کوٹ سے کچھ ہونے جا نہیں رہا ہے آرڈر آنے پر بھی نا یہ گورنمنٹ کے ادھکاری انہی کے ہیں پھر یہ گیان بنائیں گے نہیں کوٹ کا تو آرڈر یہ کہہ رہا ہے ایسے کرتے کرتے چھے مہینے پر جب آپ پریسر کر لیں گے جب آپ دباؤں منا لیں گے تب ہی کچھ ہو پائے گا بھولے بھالے رہوں کو لگتا ہے جو سنگھرچ نہیں کیے ان کو لگتا ہے کی چیزیں ویسے بھی پردے کے پیچھے رہ کر بھی کی جا سکتی ہے بتائیے وایس یادو آیوک ٹیم کو اسٹھاپیت کر رہے ہیں سوسیل کس سے آپ بھاسکر یادو آیوک ٹیم کو اسٹھاپیت کر رہے ہیں اچھی بات ہے ہونی چاہیے اگر انہی کے اسٹھاپیت کرنے سے لوگ اسٹھاپیت ہو جائیں تو پدھائی آپ کو آئے اس پہ میرا کوئی وہ نہیں ہے وایس یادو کیلئے ایک میرا میسیج ہے کہ اس طریقے سے نہ گیرو کی کبھی نظر ملاؤ چونکہ ہم کینگ ہیں ہم لوگ اس لڑائی کے سرطاج ہیں یہ تمہیں کہنے کے ضرورت نہیں ہے میں اپنے موں سے سویم کہہ لوں گا چونکہ میں جانتا ہوں کہ میری محنت ہم لوگوں کی ہمارے پورے ٹیم کے محنت وہ لوگوں کو سب کو پتا ہے تم لوگ ایک جیسے یہ بھو بھاگ میں جیسے اتر پردیس ہے نا تو پورے اتر پردیس ہم ہیں تم اور تمہاری ٹیم کی حیثیت وہی اٹھاوہ ہے تو اپنے آپ کو بہت زیادے گالی اور یہ بننے کی کوشش نہ بنو تیس مارکہ بننے کی کوشش نہ بنو سمبند ہے رکھو گے اچھا رہے گا نہیں رکھو گے تمہارا نقصان ہوگا تم سے ہم ہے ہم سے تم ہو تم سے ہم نہیں ہے اس بات کو تم بہت اچھا سکتے ہیں کسی کے آڈیو جاری کر دینے سے کوئی دو لوگ کی بات دو لوگ کی بات کی آڈیو سے کیا پروف کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ جو بھی ہے اچھا ہے سبھی لوگ اپنے اس طرح سے جس کا جتنا دماغ ہے اس حساب سے لگے ہیں بہت اچھی بات ہے قائدے میں رہوگے تو فائدے میں رہوگے نہیں قائدے میں رہوگے تو رے لے جاؤگے ہاں میں نے پہلے سے بھی کہا تم لوگوں اچھا کام کروگے تم کو کوئی کچھ نہیں کہے گا تم اچھا کام نہیں کروگے بہت زیادہ نقصان چونکہ یہ لڑائی یہ لڑائی ہم لوگوں نے ایسے نہیں ہوا میں نہیں لڑی ہے اس لڑائی کے لیے کھون پسینہ پیسہ ٹائم جو کبھی کوئی نہیں دے سکتا وہ ہم لوگوں نے دی ہے تو فیر بہی بات قائدے میں رہوگے فائدے میں رہوگے ٹھیک ہے اور بسیس یہ ہے کہ آپ لوگ بھاؤناوں کسی کے بھاؤناوں میں مت آئیے لوگ آپ کو پرگلائیں گے بے حکوم بنائیں گے کہ تمہاری نوکری یہاں جا رہی ہے وہ جا رہی ہے دیکھیں جو بہتر سے بہتر سمجھن تھا جو بہتر سے بہتر آرگومنٹس تھے وہ ہم لوگوں نے کرا دی ہے ٹھیک ہے اس کا سریح چاہے جو لے اس سے مجھے کوئی فرق نہیں کرتا اور اسے سوچنا ہے کہ وہاں سومن آئی تھی ہائی کوٹ سائد فیسل کے گھر گئی تھی ان کے پیس میں چھوٹ لگی ہے تو بھگوان بودھ کو جل سے جل سوست کریں کیونکہ بھائیوں کو بھی اف آئی آر کرانا ہے جو بھی ساری چیزیں ہیں سب کا یکدان ہے ٹانگ کھینے والے کا یکدان ہے ٹانگ آپ تھکہ دینے والے کا یکدان ہے آپ کو آگے بڑھانے والے کا یکدان ہے آپ کو تیچھےachte knee والے کا Eagles س تمہار سب کی یکدان سے ہُ چیزیں ہوں رہی ہے تو جگھے میں گرے اس کے لیے بھی میری سمدھے ہیں ہاں جو غلط کرے گا آچران روپ سے جو غلط کرے گا ایساٹھ سٹھ سو کے لیے اس کے لیے میری کوئی سمبیدنائی نہیں ہے اس میں ایک زامپل میں ناگ ٹیم ہے ناگ ٹیم سے میری نے کبھی سمبیدنائی تھی چونکہ یہ لوگ ٹوٹلی لوٹے رہے ہیں ہمارے آچانی ساتھیوں کو لوٹ رہے ہیں اور ان کو